بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دیکھیں چکن نگٹس جو ہیں کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم بنائیں گے مزے دار سے چکن نگٹس بنانا بہت ہی آسان ہے بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سے چکن نگٹس بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں چکن جو ہے بغیر ہڈی کے لے لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم بریڈ کے کنارے جو ہیں وہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے توڑ کے مشین میں ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بریڈ جو ہے بالکل الحمدللہ تیار ہو گئی ہے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر ہڈی کے چکن رکھیں گے مشین میں سرکھ مرچ ڈالیں گے کٹی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ڈالیں گے پسی ہوئی کالی مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم پسی ہوئی بریڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم لہسن اور ادرک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم تھوڑا سویا ساس ڈالیں گے تو الحمدللہ ہو گیا تیار بلکل ایسا ہونا چاہیے اب یہ چکن جو ہے نکال لیں گے سارے چکن کو اسی طرح تیار کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے ککنگ آئل لگا لیں گے تھوڑا تاکہ چکن جو ہے نیچے چپکے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بیلنے سے بھی بیل سکتے ہیں ہاتھوں سے ایسے پھلا بھی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کسی بھی برطن کے ڈھکن سے اس کو شیپ دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گول شیپ میں چکور میں جس بھی شیپ میں آپ کٹنا چاہیں وہ کٹ لیں ایسے یہ جیسے مٹھائی کی ٹکڑی ہیں تو اسی طرح سارے نگٹس جو ہے وہ تیار کر لیں گے اور یہ جو ٹکیاں تیار ہوئی ہیں یہ آپ دو مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں فریز کر کے آپ فریز کر لیں جب آپ کا جی چاہے تو نگٹس جو ہے دو تین منٹ میں تیار ہو جائیں گے شیپ آپ کو اسی بھی دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑا ہی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ککنگ آئیل ڈالیں گے کڑا ہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انڈا لے لیں گے اچھی طرح پھینٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو انڈے میں ڈبویں گے ڈبونے کے بعد بریڈ کرمز اچھی طرح لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم چمچ زیادہ نہیں انہیں لگانا الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا پیارا رنگ آیا چکن نگٹس جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں جو تیار ہوتے جائیں وہ نکالتے جانے ہیں اور نے جو ہے وہ ڈالتے جانے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں چکن نگٹس جو ہیں کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی ابو جی زندہ بات موشریہ آرمدلہ ہی آئے ہاں جی جاچو جی زندہ بات میرے بیٹے نے بہت اچھی ڈیش بنایا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ